بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرل مدوم کتاب حاج درس نمبر 326 میں سائی کے لئے تحارت کے حکم میں تحقیق پیش کی جائے گی افعال عمرہ میں سے تیسرا واجب سائی ہے اور سائی کے مقدمات اور مستحبات پر گفتگو ہو رہی ہے سائی کے مستحبات جو شہید اول اور ثانی نے گنوائے ہیں وہ تقریباً پانچ ہیں پہلا یہ تھا کہ سائی کے لئے جب جانا چاہتا ہے تو حجر اور اسود کے پاس آئے اور اس کا بوسہ لے دوسرا تھا کہ آبِ زمزم سے پیے بھی اور آپ نے اوپر چھڑکے اور تیسرا تھا تحارت از حدس یعنی غضو اور غسل کی حالت میں ہونا چاہیے اس کے بارے میں اختلاف نظر پیدا ہوا ہے تو اس کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی سائی میں تحارت کے استحباب کا مشہور نظریہ اور اس کی عدلہ پیش کی جائے گی اور سائی میں تحارت کے وجوب کا نظریہ اور اس کا ناقد و نظر پیش کیا جائے گا دیگر مستحبات سائی اور متلکہ روایات اور احدیث بھی بیان ہوگی عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی تو جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ شہیدین نے تو سائی کے لیے تحارت کو یعنی غضو اور غسل کو مستحب قرار دیا ہے لیکن بعض فقہہ اس کو واجب سمجھتے ہیں تو یقیناً اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اور اختلاف کے پیش نظر اس کی مختصر سی تحقیق پیش کرتے ہیں تو جن علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے سائی کے لیے تحارت کو تو شہید ثانی نے اس کو تعبیر کیا تھا یعنی اس میں دو نظریہ پائے جاتے ہیں لیکن صحیح تر نظریہ یہ ہے کہ سائی کے لیے غضو اور غسل کرنا یہ مستحب ہے تو یہ مشہور فقہہ شیعہ اور علماء اور محققین شیعہ کا نظریہ ہے اور اس نظریہ کے لیے روایات دلالت کرتی ہیں صحیح معاویہ بن امار جلیل القادرسی کا راوی صحباتی امام سادق علیہ السلام سے روایت کی حاج اور عمرہ کے تمام عامال اور افعال کو بغیر غضو کے انجام دے سکتے ہیں مگر طواف کے اس میں نماز ہوتی ہے تو اس کو غضو کے بغیر انجام نہیں دے سکتے جبکہ غضو تمام افعال میں فضیلت رکھتا ہے وسائل و شیعہ باب پندرہ ابواب سائی حدیث اوال اور اسی راوی یعنی صحیح معاویہ بن امار ان کی دوسری روایت ہے امام سادق علیہ السلام سے روایت کی انمرت انطافت بالبیت ثم حاضت قبل ان تسعا قال تسعا وقال سعالتہ انمرت انطافت بین الصفا والمروط فحاضت بینہما قالت تم سائیہا تو یہ بھی اسی باب میں ہے اس عورت کے بارے میں جو جس نے خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر سائی کرنے سے پہلے اسے ایام مہواری آگئے فرمایا کہ وہ سائی کر لے اور راوی کا بیان ہے میں نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو صفا اور مروہ کے درمیان سائی کر رہی ہے تو اس کو اسی دوران ایام مہواری شروع جاتے ہیں فرمایا اپنی سائی کو مکمل کرے اور زید شہام جلیل القادر سکہ راوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے سَعَلْتُهُ عَنِ الرَّجُّ الْيَسْعَابَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَعَا عَلَى غَيْرِ وُدْوِنْ فَقَالَ لَا بَأْسَى وَسَيْلُ شِيَ بَابْ پَندْرَا عَبْوَا بُسَائِ حَدیثِ چَهَارُمْ میں نے امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو صف اور مروہ کے درمیان حضو کے بغیر سائی کرتا ہے فرمایا اس میں کوئی حرد نہیں ہے تو یہ معتبر روایات اور خصوصاً جس کو ایام مہواری شروع ہو جاتے ہیں اس عورت کے لیے بھی مشہور اور معروف حکم ہے کہ وہ بغیر یعنی طہارت کے اور وصل کا انتظار کیے بغیر وہ سائی کر سکتی ہے یا اب کے اس کے مقابلے میں جو نظریہ ہے وہ ہے علامہ ابن ابی عقیل امانی متقدمین فقہائے شیعہ میں سے ہیں بزرگان میں سے ہیں اہل رجال و تراجم نے ان کی بڑی مادہ اور بھرپور شخصیت ان کی بیان کی ہے لیکن کئی شواز فتاوہ کے قائل تھے علامہ ہلی نے مختلف الشیعہ جو اب دس جلدوں میں ہے پہلے دو جلدوں میں تھی طبعہ حجری میں تو اس کا آغاز ہی انہی کے اختلافی فتوے سے کیا ہے آبِ قلیل کو دوسرے فقہائے شیعہ یعنی ملاقاتِ نجاست سے نجس سمجھتے ہیں اگرچہ اس کا رنگ بوزہ کا تبدیل نہ ہو لیکن علامہ ابن عقیل امانی اس کو نجس نہیں سمجھتے جب تک رنگ بوزہ کا تبدیل نہ ہو آبِ قر کی طرح تو وہی علامہ ابن ابی عقیل امانی اس بحث میں بھی اختلاف نظر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سائی بین السفا والمروہ کے لیے طہارت شرط ہے یعنی وضو اور غسل کی حالت میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے وہ روایات سے سفادہ کرتے ہیں صحیحِ حلمی جلید القادر سے کا راوی ہے امامِ صادق علیہ السلام سے روایت کی عَنِ الْمَرْعَةِ تَطُوفُ بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَا وَهِيَ حَائِبْ قَالَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ يَقُولُ اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَا تَمِن شَائِرِ اللَّهِ فَسَائِلُ شِيَعَ بَابْ بَندْرَا عَبْوَابِ سَائِبِ ہے امام سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جو صفا اور مروا کے درمیان حیض کی حالت میں سائی کرتی ہے فرمایا ہرگز نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ صفا اور مروا یہ شعائر اللہ میں سے ہیں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ناپاکی کی حالت میں اس کا سائی نہیں کرنی چاہیے اسی طرح ابنِ فضال فتحی المذہب ہیں اور ان کی روایت ہے امامِ ابو الحسن علیہ السلام سے لَا تَطُوف وَلَا تَسَعَ إِلَّا عَلَى هُدْوِن کہ تواف اور سائی بغیر وضوکے نہ کرو تو ایسی صورت میں جب دونوں طرف روایات موتبر موجود ہیں تو ایک طرف کی روایات کو ترجیح دینا پڑے گی اور ترجیح انہی روایات کو ہے جن پر مشہور فقہ شیعہ نے فتوہ دیا ہے اور دوسری جو روایات ہیں یہ یقیناً ان میں ایسے قرائن موجود ہیں کہ ان کا جہتِ صدور ثابت نہیں ہے یعنی یہ ازدرار اور اس حالت میں یہ سادر ہوئی ہے چونکہ واضح سی بات ہے کہ فقط تواف سے روکا گیا ہے چونکہ وہ مسجد الحرام میں بغیر غوصل کے نہیں جا سکتے اور نمازِ تواف کو بغیر غوصل کے نہیں پڑ سکتے لیکن سائی جو ہے یہ نہایت واضح چیز ہے کہ اس کو بغیر طہارت کے انجام دیا جا سکتا ہے لیکن طہارت خوت و فضیلت ہے باقی جو مصحبات ہیں سائی کے تو اس میں ہے کہ انسان مسجد الحرام سے باب و صفا کی طرف سے نکل کر جائے صفا اور مروہ کی طرف اس کے بارے میں پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور پانچوہ مصحب ہے کہ سائی کو شروع کرنے سے پہلے کوہِ صفا صفا نامی پہاڑی پہ جائے اور اتنا اوپر جائے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکے اس جگہ پر ٹھہرے اور قبلہ روح ہو کر دعا کرے ذکر پڑھے اور عبادت کرے راز و نیاز کرے خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور دعا مانگے اور صفا بھی پہاڑی کے اوپر اتنا دیر وہ توقف کرے اور ٹھہرے کہ جتنی دیر میں سورہ بکرہ کو آرام آرام سے پڑھ کر مکمل کیا جا سکتا ہے اور بعض روایات میں ہے کہ جتنا زیادہ کوہِ صفا پہ ٹھہرے گا اس کے مال اور رسل میں برکت ہوگی تو عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا یہ سابقہ موس صاحب کے ساتھ متعلق ہے جملہ یہاں پر شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ بابِ صفا تو اب موجود نہیں ہے تو ان کی جہاں پر جو ستون کھڑے کیے گئے ہیں تو ان کے درمیان سے گزرے تو یہاں پر شہید اول کا نظریہ اور ان کی دوسری کتاب دروس شرعیہ سے ناکل کرنا چاہتے ہیں شہید اول نے دروس میں فرمایا ظاہر یہ ہے کہ مستحب ہے اس دروازے سے نکلنا جو ان دو ستونوں کے موازی ہے ان دو ستونوں کے مقابلے میں جو دروازہ لگایا گیا ہے اس سے نکلنا موس صاحب ہو گیا چونکہ پہلے تو بابِ صفا سے نکلنا موس صاحب تھا لیکن وہ تو اب ختم ہو گیا ہے مسجد کے پھیلنے کی وجہ سے تو اب اس کے لئے جو ستون پرانے دور میں تھے تو ان کے مقابلے میں جو آگے دروازہ لگایا گیا ہے اس سے نکلنا صفا کی طرف موس صاحب ہو گا اور پانچوہ موس صاحب ہے وَالْوُقُوفُ عَلَى الصَّفَا بَعْدَ السُعُودِ الَيْهِ اور صفا پہاڑی پر وقوف کرنا موس صحب ہے بَعْدَ السُعُودِ الَيْهِ پہلے اس کے اوپر چڑ جائیں اوپر تک اور پھر اس کے اوپر توقف کریں وقوف کریں اتنا اس کے اوپر جائیں اس دروازے سے خانہ کعبہ کو دیکھ سکیں پرانے دور میں جو دروازہ موجود تھا پرانے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر چوتھی سیڑی تک چڑھتے تھے کوئن صفا پہ تو خانہ کعبہ نظر آتا تھا علامہ مجلسی اول یعنی محمد تقیم مجلسی نے روزت المتقین میں فرمایا ہے کہ یہ سابقہ زمانوں کے متعلق ہے اب تو خانہ کعبہ وہاں سے نظر نہیں آتا چونکہ درمیان میں کافی امارتیں وغیرہ بند چکی ہیں حالانکہ یہ تو گیارویں صدی کی باتیں ہیں اب تو مزید اس طرح کی امارتیں بڑی بڑی بند چکی ہیں تو پھر دیکھنا مشکل ہے مستقبل القابت یعنی اس کے اوپر کوئی صفا کے اوپر چڑھے اور اس کے اوپر توقف کریں اور کعبہ روک ہو کر بیٹھے وَدْدُعَوَ وَدْذِكْرُ قَابْلَ شُرُوعِ اور سائی شروع کرنے سے پہلے دعا کریں ذکر کریں بے قادرِ قراءتِ البقراتِ مترسلن اس طرح اتنی دیر وہاں پر دعا اور ذکر میں مشغول رہے کہ جتنی دیر میں سورہ بقرہ کو اہستہ اہستہ پڑھ کر مکمل کیا جا سکتا ہے لِتْتَأَسِّي یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے اس طرح عمل کیا ہے تو ان کی پیروی میں انسان کو وہاں پر اتنی دیر توقف کرنا چاہیے ہیں اور ذکرِ خدا اور دعا بے مصروف ہونا چاہیے وَالِيَكُنْ اَبْذِكْرُ بِعْتَا تَقْبِیْرَةٍ وَتَسْبِيحَةٍ وَتَحْمِيدَةٍ وَتَحْلِيلَةٍ ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ مِعَتُونَ اور کوہِ صفا کے اوپر جو ذکر کرنا ہے تو سو مرتبہ تکبیر سو مرتبہ تسکی سو مرتبہ حمد الحمدللہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد سو مرتبہ درود شریف نبی اکرم اور ان کی آلِ پاک پر یہاں تک سابقہ ایک موش صاحب کا تعلق تھا کہ زہری نجاست سے پاک ہو نبی موش صاحب ہے تو صاحب جواہر القلام فی شارع شرع علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جماعت فقائشیہ نے سراحت کی ہے کہ زہری نجاست سے پاک ہو نبی سائی میں موش صاحب ہے اگرچہ اس کے لیے کوئی خاص دلیل مجھے نہیں ملی سوائے یہ کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا بیا ہے تو نجس کپڑوں کے ساتھ یا نجس بدن کے ساتھ سائی کرنا وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا اور یہ حکم بارال موش صاحب ہے تو اس طرح کی یعنی استحسانی دلیل بھی شاید استفادہ کی جا سکے اور ایک اور جو موش صاحب تھا کہ باب صفحہ سے مسجد الحرام سے نکل کر ادھر سائی کے لیے جائے تو اس کے استحباب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تمام فقائش یا فائل ہیں جیسا کہ صاحب جواہر القلام فی شارع شرع علیہ السلام نے فرمایا ہے اور صحیح معاویہ بن امار ساباتی جلیل القادر سے کا راوی بھی اس پر دلالت کرتی ہے امام سادق علیہ السلام سے منقول ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال ابدو بما پادا اللہ به ان اللہ عز وجل یقول ان صفحہ والمروط من شاعر اللہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام ثم خروج الى الصفحہ من الباب اللذی خارج منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ الباب اللذی یقابل الحجر الاسود حتی تختالوادی وعلیق السکینة والوقار وسلم شیع باب سیمم ابواب سائی حدیث دوم ہے بے شک نبی اکرم جب طواف اور دو رکعت نماز طواف سے پارغ ہوئے تو فرمایا شروع کرو اس سے جس سے اللہ تعالی نے ابتدا کی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صفحہ اور مروع شاعر اللہ میں سے ہے یعنی یہ اس کی نشانیوں میں سے ان کی تانیم کرنی چاہیے تو پہلے صفحہ سے شروع کریں گے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا پھر صفحہ کی طرح وہ اس دروازے سے جاؤ جس سے نبی اکرم بسید الحرام سے نکلے تھے اور وہ باب ہے جو حجر اسود کے مقابلے میں ہے حتیٰ کہ وادی کو طے کرو اور سکون و بقار کے ساتھ چال کر اس کو طے کرو اور سید المدارک مدارک اللہ کام بیشار شرائر اسلام میں فرماتے وَعْلَمَنَّ الْبَابَ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهُ بسید تو کافی مصب دی گئی ہے اور شہید اول نے درواز میں فرمایا ہے کہ اس کو دو مشہور و معروف ستونوں کے ذریعے نشانی لگائی گئی ہے تو ان کے درمیان سے نکلیں اور فرمایا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس باب سے نکلنا وہ صحاب ہے جو ان ستونوں کے مقابلے میں قرار پاتا ہے ایک چیز کی طرف توجہ ضروری ہے یعنی بہت ساری چیزیں پرانے دور میں وہ موجود تھیں زمانہ گزرنے کے ساتھ وہ ناپید ہو گئی ہے اور مرور ایام کے ساتھ وہ چھپ گئی ہے مثال کے طور پر یہی چیزیں یعنی جن کے بارے میں یعنی کافی اس سحباب بھی بیان کیے جاتے ہیں اب مرور ایام کے ساتھ ان کی نشانیاں بھی باز اوقات ختم ہو گئی ہیں حالانکہ ان کو باقی ہونا چاہیے اس کے لیے میں یہ مثال دیتا ہوں علامہ ہلی کے دور میں فک شیعہ کی بڑی بڑی کتابیں موجود تھیں یا ان کا خلاصہ انہوں نے نکالا ہے اور بعض تو بعد کے زمانوں میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ انہی پرانے علماء کے خط سے موجود تھی لیکن اب وہ بہت دم دکھائی دیتی ہیں یا ان کو دھوڑنے کی ضرورت ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے تو بارحال جو نشانیاں موجود ہیں یا جس طرح ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو ان کی برکات حاصل کرنے کے لیے ان کی تلاش کرنی پڑے گی اور سائی سے پہلے وہ صحاب ہے کہ صفا پہاڑی پر چڑے اور قبلہ روح ہو کر دعا اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تو اس کی دلیلیں صحیح معاویہ بن نمار جلیل القادر سکرابی امام صادق علیہ السلام سے تم مخرج الى الصفاہ من الباب اللذی خرج منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الباب اللذی یقابل الحجر الاسود حتی طاقتا الوادی وعلی کا سکیند والوقار فسعد علی الصفاہ حتی تنظر الى البیت و تستقبل الرکھنا اللذی فیہ الحجر الاسود فحمد اللہ عز وجل و اثن علی و اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنعا الیک ما قدرت على ذکره ثم کبر اللہ سبعا و حللہ سبعا و قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ولہ ملک ولہ الحمد یحی و یمیت و هو على کل شئن قدیر ثلاث مرات ثم صلی علا النبی و قل اللہ اکبر الحمد للہ الحمد للہ على ما حدانا و الحمد للہ على ما ابلانا والحمد للہ الحیّ القيون والحمد للہ الحیّ الدائم ثلاث مرات و قل اشہد أن لا الہ اللہ و اشہد أن محمد عبد و رسول لا نعبد إلا اییہ مخلصین لہ الدین ولو کاره المشرکون ثلاث مرات اللہم إني اسألك العفو والعافیات وال یقین في الدنيا والآخرة ثلاث مرات اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة واقنا عذاب النار ثلاث مرات ثم کبر مئت مرات وحلل مئت مرات واحمد اللہ مئت مرات وصبح مئت مرات وتقول لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فله الملک ولہ الحمد وحدہ اللہم بارک لي فی الموت وفیما بعد الموت اللہم انی اعوذ بکا من ظلمت قبر ووحشته اللہم اضلنی فی عرشکا یوم لا ظل الا ظلک و اکثر من ان تستودی ربکا دینکا و نفسکا و اہلک ثم تقول استودع اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي لَا يُضَيُّ وَدَعَيَهُ دِينِ وَنَفْسِ وَأَهْلِي اللہم استعملنی على کتابکا و سنت نبیكا وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ ثُمَّ عَعِذْنِي مِنَ الْفِتْنَةِ ثُمَّ قَبِّرْ ثَلَاطًا ثُمَّ تُعِيدُهَا بَرَتَيْنِ ثُمَّ تُقْبِّرْ وَاحِدَا ثُمَّ تُعِيدُهَا فَإِن لَمْ تَسْتِهَادَ فَبَعْضَهُ تو قدر لمبی حدیث ہے اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیتے ہیں پھر صفہ پہاڑی کی طرف جاؤ اس دروازے سے جس سے نبی اکرم گئے تھے اور وہ دروازہ ہے جو حجرِ اسود کے مقابلے میں ہے حتی سکون اور وقار کے ساتھ وادی کو تیہ کرو اور صفہ پہاڑی پہ چڑھو حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو دیکھ سکو اور اس رکل کی طرف رو کرو جس میں حجرِ اسود موجود ہے اللہ کی حمد و سنا کرو اور اس کی نعمات اور عزمیشوں کو یاد کرو اور جو تم تمہارے ساتھ اس نے اچھائیاں کی ہیں جتنا یاد کر سکتے ہو پھر اللہ تعالیٰ کی لئے تکبیر کہو سات مرتبہ سات مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو اور کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک والہو الحمد یحی ویمید وہو علا کل شین قدیر دین مرتبہ پھر نبی اکرم پر درود شریف پڑو اور کہو اللہ اکبر الحمدللہ علامہ حدانا والحمدللہ علامہ عبلانا والحمدللہ الحی القیوم والحمدللہ الحی الدائم تین مرتبہ اور کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ لا نعبد اللہ ایجاہ مخلصین له الدین ولو کارح المشرکون تین مرتبہ اللہم انی اسعالک العفو والعافیت والیقین فی الدنیا والآخرة تین مرتبہ اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا واقنا عذاب النار تین مرتبہ پھر سو مرتبہ تکبیر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ سو مرتبہ حمد سو مرتبہ تسبیح اور کہو لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدان ونصر عبدہ وغلب الاحزاب وحدہ فلہو الملک ولہو الحمد وحدہ اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت اللہم انی اعوذ بکا من ظلمت القبر ووحشته اللہم اذلنی فی عرشکا یوم لا ذل الا ذلک و اکثر من انتا استود ربکا دینکا و نفسکا و اہلک لا ذل الا ذلک تک دعا ہوگی اس کے بعد فرمایا یعنی بکسرت اپنے رب کے سپورد کرو اپنے دین اپنی جانو اہل و ایال کو اور کہو استود اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ یضیع و دایا ہو دینی و نفسی و اہلی اللہم استامرینی علی کتابکا و سنت نبی کا و توفنی علی ملتہی ثم آئذنی من الفتنہ پھر تین مرتبہ تکبیر کہو پھر دو مرتبہ اس کو دوراؤ پھر ایک مرتبہ تکبیر پھر اس کو دوراؤ اگر یہ ساب نہیں کر سکتے تو اس سے کچھ نہ کچھ کرو امام سادق علیہ السلام نے فرمایا بے شک نبی اکرم صفا پہاڑی پہ اتنی دیر ٹھہرے تھے جتنی دیر میں اہیسہ اہیسہ سورہ بکرہ کو آخر تک مکمل پڑھا جاتا ہے یہ روایت پہاڑی پر چڑھنے کے اس سباب کو بیان کرتی ہے صفا پر قبلہ روح ہو کر وقوف کرنے کے اس سباب کو بیان کرتی ہے اور سورہ بکرہ پڑھنے کی مقدار کے برابر دعا اور ذکر کرنے کے اس سباب کو بیان کرتی ہے اور تلالت کرتی ہے کہ یہ ذکر سو مرتبہ تکبیر سو مرتبہ تسبیر سو مرتبہ حمد اور اس کے علاوہ دعائیں اور دیکھ رکھولا چاہیے